دوستو نمسکار آپ کو پتا ہی ہے کہ حالے کے اندر ہمارے سب کے چہیتے سٹینٹ مین اور سٹینٹ کرنے والے ہمارے بھائی نیسو دیسوال کا ابھی ابھی ندن ہوا تھا اس خبر کو لے کر لوگ ابھی تک بھی اس بات کو یقین نہیں کر پارے پچا نہیں پارے کہ بھائی سچمچ میں ایسا ہو گیا کیونکہ ایک طرح سے یہ ایک بہت برا سپنا سا لگتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی نیسو دیسوال بھائی کی ندن کی جان کرے ان کے فینس کو پتا لگی بھائی ہار کوئی ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتا دیں اب ان کو لے کر ایک اور بری خبر یہ آ رہی ہے دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کچھ ریپورٹس کچھ میڈیا چینلز کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جو نیسو دیسوال بھائی کی وائف ہے ان کی حالت کافی گھمبیر بتا جا رہی ہے کافی زیادہ سیڈ ہے وہ رو رو کر ان کا برا حال ہے حالانکہ اب یہ بتا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ایڈمیٹ تک ہونا پڑا اس طرح کی کچھ جان کر یہ آ رہی ہے آپ کو بتا دیں دوستو یہ ایک بیسکلی چیز ہے کہ اگر اتنا بڑا صدمہ جو گھر پریوار کے اندر ہوتا ہے تو بھائی کتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں یہ آپ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہم سب چیزوں کو پتا لگتا ہے کیونکہ آپ اور ہم ان کے فین سے ہمیں جب اتنا زیادہ سیڈ لگ رہا ہے ہمیں جب اتنا دکھ ہو رہا ہے تو ان کے فیملی پر تو کیا ہی گجر رہا ہوگا حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی خبریں آپ مت بتائیں لیکن دوستو ریسنٹلی جو چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر تو ہم لوگوں کو بھی جانکاری دینا ضروری بن جاتا ہے آپ کو بتائیں دوستو آپ کو پتائی ہوگا کہ ہمارے نیسو دیسوال بھائی کی حالے کے اندر کچھ ایک ڈیڈ سال سے پہلے ہی سادی ہوئی تھی اور بھائی سادی کے بعد ان کا پیارا سا بیٹا بھی ہوا تھا اور بھائی بیٹا بھی کافی زیادہ پیارا ہے اور بھائی اب جو بیٹا ہے اور ان کی جو ماں ہے یعنی کہ جو نیسو بھائی کی جو وائف ہے بھائی سب ان کا ابھی حال کیا ہو سکتا ہے ان کی فیملی کے حال کیا ہو سکتا ہے یہ آپ اور ہم بہت نہیں سمجھ سکتے حالانکہ اس سیچویشنز کو کیونکہ بھائی اتنی زیادہ سیڈ کرنے والا یہ جو کافی سیچویشن ہیں ان کا پریوار بہت مسکل سے اس چیز کو سے اوبر پائے گا حالانکہ آپ کو پتا یہ بھی ہوگا کہ نیسو بھائی نے جو سٹینٹ کرنے کو لے کر ہم سب کو یہ نصیحت دی تھی اور جتنے بھی لوگ سٹینٹ کرتے ہیں بتائے بھی تاکہ بھائی اس طرح کی چیزیں چھوڑ دو کیونکہ یہ ہے بھائی جان سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن بھائی پھر بھی نیسو بھائی جو اس طرح سے بلکل ہی نورمل وے سے کبھی ان کا یہ وے نہیں رہا تھا کہ بھائی میں سٹینٹ کروں گا یا بہت ہی آپ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نورمل سا ایک وہ سٹینٹ کر رہے تھے لیکن بھائی اس میں ہی اتنا بڑا خادصہ ہو گیا حالانکہ کیا ٹریکٹر میں اس طرح سے پہلے ہی کوئی دکت تھی یا پھر کیونکہ جس طرح سے وہ سٹینٹ کر رہے تھے وہ بہت ہی نورمل سا سٹینٹ تھا ایسے میں ٹریکٹر کا ٹوٹنا اچم بیت کرنے والا ہے اور بھائی سب ایک دم حیران کرنے والا ہے کہ یار اتنے زیادہ وہ سٹینٹ کرتے تھے تب ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن آج اس طرح سے حادث ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک جانچ کا ویشے بھی اس طرح سے بن جاتا ہے کہ بھائی آکے ٹریکٹر میں کیا کچھ کارن تھے کیا کچھ چیزیں کمزور رہی تھی جو اس طرح کا بہت برا حادثہ ہوا حالانکہ آپ کو بتا دے دوستوں آپ بھائی کے لئے آرائے پہ اومسان تھی لکھیں اور ان سے جوڑی اگر کوئی اور اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ تک شیئر کریں گے دھنیواد